ان کی شخصیت میں ایسی جاظبیت تھی کہ لوگ کھچے چلے آتے تھے اور ان کو کسی سے ملنے میں آر نہ تھا میرے خانمے میں یہ بھی بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ اتنے بڑے شاعر نہ بھی ہوتے تب بھی بہت بڑے آدمی ہوتے وہ براہ راست ان اشیوز کو اٹھا رہے تھے جو دنیا میں تفریق پیدا کر رہے تھے انسانوں میں اپنے رومان کو ایک فرد کے رومان سے نکال کر اس کو پورے سماج کے تبدیلی کے رومان کے ساتھ جھوڑ لیتے ہیں اتنا کشادہ دل جو ہے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے دوسروں کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو رہن رکھوا لے والی دوسروں کو اجلا دیکھنے کے لیے یہ اپنے کپڑوں پہ بھی دار لگا لیتے ہیں ایک ہوا سمجھ لیے ایک لہر سمجھ لیے اور یہ نہیں دیکھتی کہ کس کو اسے ہراب پرنے ہے کہاں پہنچانا ہے جس کا حصہ تافیق جو ہے اس سے وہ استفادہ کرنے ابھی فیض جاری ہے اس نے فیض جاری ہے اس نے کہاں موجود ہے اس نے نوبل پرائز اور انہوں نے ہس کے کہاں بگر دنڈ ایٹھ یہ اس وقتی بات ہے جب انہوں نے پیاس پرائز ملا ہے میں صرف یہ کہوں گی فیض ساب کے بارے میں کہ انہوں نے میری زندگی بدل ڈالی موسیقی 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 کبھی یہ احساس لہو کی دھیمی دھیمی آنچ میں سلگتا ہے موسیقی 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 کبھی سیلے جنوب بن کر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتا ہے مگر فیض کی غم انگیز دنیا جلتی ہوئی چتاؤں ایسی نہیں بلکہ چاند کی مدھم روشنی میں جھل ملاتی نظر آتی ہے یوں گما ہوتا ہے گرچے ہے ابھی صبح ہے پھراں ڈھل گیا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی راڑ فیض کے احساس کی دنیا میں ہی جان نہیں بلکہ پرسرار اور فریب انگیز سرگوشیاں ہیں سہرہ پہ لگے ایک پہرے اور کوئر بڑے بل پر اب شہر بدر مو کر دیوانا کدھر جائے ان کا تاریخی شعور احساس جمال پر غالب نہیں آتا بلکہ لفظوں کی حرارت میں کہیں رینگتا ہوا محسوس ہوتا ہے ایسے والہانہ جذبات رکھنے والا بزات خود ایک انتہائی کمگو مگر حساس انتہائی نازک مگر مستقل مزاج اور انتہائی شرمیلہ مگر شفیق انسان تھا فیض صاحب اس قدر نیک دل انسان تھے نیک تین اتھیرہ انسان اور ان کے مزاج میں ایک حلاوت بھرا دھیمہ پن ہے جو ان کے کلام میں بہترین کلام میں اکثر جھلکتا ہے نہ دید ہے نہ سخن اب نہ حرف ہے نہ پیام کوئی بھی ہیلہ تسکی نہیں اور آس بہت ہے امید یار نظر کا مزاج درد کا رنگ تم آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے مثالی آدمی تھے میرے خیال میں تو کہ ہم ان کے نظریت سے اتفاق کریں یا نہ کریں ان کی شاعری کے بات پہلوں کو پسند کریں اور بات کو نا پسند کریں اس کی طرف وہ کبھی دھیان نہیں دیتے تھے کہ یہ جو ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے جو میرے پاس آیا ہے یہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے میرے خیال میں یہ ان کے یہاں بالکل احساس نہیں ہوتا تھا تو یہ بڑی بات ہے ایک بے نیازی کا انداز سمجھ لیجی ہے جو صوفیہ کے یہاں پایا جاتا ہے میرے خیال میں کہ ابو کے ساتھ یہ چیز جو ہے کبھی کبھی ہم ان کو چھہرتے تھے اس بات سے کہ فلان کے ساتھ بھی آپ کی دوستی ہے فلان جو شخص ہے بڑا جی بغیب ہے وہ تو سمگلر ہے وہ تو ایسا ہے آپ کے ساتھ اس کی بھی دوستی ہے تو وہ کہا کرتے تھے بھئی آسمان سے فرشتے تو اتریں گے نہیں انسانوں کے ساتھ ہی گزارہ کرنا ہے تو اور یہ اکثر ایسے وقت پہ کہتے تھے جب ایک بہت ہی گڑھوڑ قسم کے انسان کی بات چیت ہو رہی تھی اور ظاہر ہے اس بات سے ہماری اممہ بہت چھڑتی تھی کیونکہ بہت سارے ان کے جو دوست تھے وہ ایسے نہیں تھے جن سے میری اممہ بہت خوش ہوتی تھی لیکن ابا پھر فوراں کہتے تھے نہیں نہیں تو پھر ہے کہ تم سیر کر رہا ہو اگر وہ گھر میں آیا تو تم سیر کر رہا ہو تاکہ تمہیں ان کے یہاں پہ رہے ہونا ناغوار نہ گھسے ان کے مزاج کے متعلق تو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا خوف پیدا ہوا تھا کہ جب ان کے لئے تجویز کیا حمید احمد خان صاحب نے ان کو اسلامی کالیگ میں انگریزی کا لیکچرر لگایا جائے اریک سپریان کے ساتھ تو انجمن حمایت اسلام نے کہا کہ اریک سپریان تو عیسائی ہے لہذا وہ تو قابل قبول ہو سکتا یہ تو مسلمان بھی ہے اور عربی کا عالم بھی ہے یہ ہمارے بچوں کو خراب کر دے گا انیس سو انتالیس میں شروع ہونے والی دوسری عالمی جنگ میں ایک طرف فاشس ممالک تھے تو دوسری طرف سرمایہ دار جمہوریتیں اس جنگ کے شولے جب سوشلسٹ روس تک پہنچنے لگے تو ہندوستان میں موجود بائیں بازو کے دانشوروں کا ماتھا تھنکا وہ اپنی نظریاتی وابستگی کی وجہ سے روس میں اشتراکیت کو بچانے کیلئے سرگرم ہوئے اسی سلسلے میں فیض صاحب نے برطانیہ کی طرف سے اس جنگ میں حصہ لیا ان کی خدمات نشرو اشاد اور باشندگان ملک سے رابطے کے شعبے کو تفویز کی گئی اس جنگ میں فیض صاحب کو رکن مملکت برطانیہ کا خطاب بھی دیا گیا جس پر بائیں بازو کے لوگ آج بھی مطرز ہیں جب تک تو یہ ان دونوں کے درمیان جنگ رہی تو یہ بائیں بازو کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں ان کا حصہ نہیں تھا لیکن جب اس میں سوویٹ یونین کے اوپر حملہ کیا جرمنی نے تو پھر یہ لوگ جو تھے انہوں نے سمجھا کہ جنگ میں ایک کیفیاتی تبدیلی آ چکی ہے کہ اب دنیا کی واحد اور پہلی سوشیلسٹ سٹیٹ جو ہے جس کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ میند کشوں کی ریاست بنی ہے اس کے اوپر جرمنی نے حملہ کر دیا ہے تو اس وقت وہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر وہ جنگ کے اندر شامل ہوئے اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہوا ساری دنیا کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے تو فیض صاحب اسی زمن میں فوج کے اندر بڑھتی ہوئے تھے گو کہ فیض صاحب انیس سو سینٹالیس میں فوج چھوڑ کر میاں افتخار الدین کے روزنامہ میں مدیر اعلیٰ بن گئے تھے مگر متعدد فوجیوں کے ساتھ اب بھی ان کے دوستانہ تعلقات تھے انہی میں سے ایک میجر جنرل اکبر خان بھی تھے 23 فروری 1951 کو میجر جنرل اکبر خان کے گھر چند فوجیوں اور کمیونسٹوں کی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں میجر اسحاق فیض احمد فیض اور سجاد زہیر بھی شامل تھے دراصل میجر جنرل اکبر خان کشمیر میں جنگ جاری رکھنا چاہتے تھے مگر حکومت وقت کا خیال برقس تھا وہ کیوں نہ خوش تھے کیونکہ وہ کشمیر میں جو آزادی کی جنگ تھی اس کے لیڈر تھے وہ وہاں گئے ہوئے تھے اپنے مجاہدین کے ساتھ اور انہوں نے وہاں پہ انڈین فورسز کا کافیرسی تک مقابلہ کیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پہ اس جد و جہد کو ختم کیا جائے لیکن حکومت پاکستان نے یہ جد و جہد ختم کر دی پیس کر دی وہ اس سے خوش نہیں تھی دوسری طرف کمیونسٹ مثلاً سجاد زہیر ٹریڈ یونینز کی بحالی اور اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہتے تھے تیہ یہ پایا کہ دونوں حکومت کا تختہ الٹنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے اوپر بہت دباؤ تھا ان کے اوپر بہت تشدد تھا ان کے لیڈر جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے انڈرگراؤنڈ تھے جو پکڑا جاتا تھا اس کو قلے میں بیٹھتے تھے جیل میں بیٹھ دیا جاتا تھا ان کو فنکشن کرنے کی اجازت نہیں تھی مگر اسی شام یہ منصوبہ ڈراب کر دیا گیا وہ آٹھ گہنٹے کی بحث کے بہت جو جنرل صاحب نے پلان پیش کیا تھا وہ ریجیکٹ کر دیا گیا اس کو کسرت رائے سے کہ یہ نہیں فیزبل نہیں ہے اور اس سے بہت گربر پیز اور یہ سوال کیا گیا کہ یہاں پہ اگر ہم کوپ کر دیں تو پاکستان میں کیا ہوگا اور اس طرح کے کئی اعتراضات کیے گئے چنانچہ وہ پلان ابینڈن کر دیا گیا لیکن وہاں موجود لوگوں کا خفیہ ٹرائل ہوا اور تقریباً چار برس تک تمام لوگ زیر اتاب رہے کانسپیریسی تب ہوتی ہے ونڈو اور مور پرسنس اگریڈ تو دو ان ان لافل ایکٹ اور ان لافل ایکٹ بائی ان لافل مینز چنانچہ لیگلی اور ٹیکنکلی سپیکنگ وہ کانسپیریسی نہیں تھی گرفت سایہ دیوارو در میں فیض صاحب نے بہت صحوبت برداشت کی حتیٰ کہ ان کے اساسے تک کھنگا لے گئے اور یہ ایسے وقت میں ہوا جب وہ توقع دار کا موسم دیکھ رہے تھے تو ان کی بیوی اور بچیاں جبرو اختیار کے موسم کی عذیت برداشت کر رہی تھی ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو کیا مال منال کا پوچھتے ہو جو عمر میں ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں دامن میں ہے مشتے خاک جگر ساغر میں ہے خون حسرت مہ لو ہم نے دامن جھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے ہیں ایلیس فیض ان کی برطانوی نجات بیوی تھی جن دنوں فیض صاحب تصور شام و سہر میں اسیری کا درد سہ رہے تھے ان دنوں میں ایلیس اپنی دو چھوٹی بچیوں کے ساتھ تلخیہ ایام کا سامنا کر رہی تھی فیض صاحب نے اس وقت خود کو بہت مجبور پایا مگر کرتے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا حالات کا صفاق مسیحہ ان کے قبضے میں نہ تھا انہوں نے ایلیس کو بہت سے خطوط تحریر کیے مگر ایک خط میں جو نظم تحریر کی وہ ان کے تخیل اور تمثیل کا شہکار ہے یہاں وہ ظلم کا زہر گھولنے والوں کی ناکامی کا مجدہ سناتے ہیں زندان کی ایک شام ایلیس کے نام خط میں تحریر کی گئی ایسی ہی ایک نظم ہے شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات یوں سبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات سہن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں مہوہیں بنانے میں دامن آسمہ پہ نقش و نگار اور شانہ بام پر دمکتا ہے مہربان چاننی کا دست جمیل خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم اور نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل سبز کوشوں میں نیل گونس آئے لہلہ ہاتے ہیں جس طرح دل میں موجے دردے فراقیار آئے اور دل سے پہ ہم خیال کہتا ہے کتنی شیری ہیں زندگی اس پل ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل ایلیس نے فیض صاحب کے لیے اپنا مذہب زبان تہذیب ثقافت سب چھوڑ دیا اور پہلے ہندوستان اور پھر پاکستان چلی آئیں کہتے ہیں ایلیس فیض صاحب کے شیری خوابوں کی تجسیم تھی فیض اور ایلیس کا نکاح اکتوبر 1941 میں ہوا اور یہ نکاح مشہور سیاسی رہنما شیخ عبداللہ نے پڑھایا آنے والی صعوبتوں میں ایلیس نے خود کو فیض کی زندگی میں ایک نعمت ثابت کیا میرے خیال میں شاید انہی کی ایک سٹرنگت تھی جس نے ان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ انہوں نے اس کیس کو لڑنا ہے ان کا شہر بے گناہ ہے اس پہ زیادتی ہو رہی ہے اور بچوں کو بھی پالنا ہے کوئی لوجر کیس لینے کو تیار نہیں ہوتا تھا اور اس قسم کی بات نہیں تھی ساری انگریزی میں کہتے ہیں نا بہائنڈ ایوری گریٹ مین میرے خیال میں میری ایک بہت اچھی بہت اچھی دوست ہے لوگ فیض نو دیکھتے ہیں فیض پچھے ایلیس نو کوئی نہیں دیکھتا اسیری کے دوران فیض صاحب کو علاج کے غرص سے تانگے پر جیل سے باہر لے جایا گیا فیض صاحب نے اس سفر کے دوران اپنے درد کو آفاقی بناتے ہوئے نظم کے قالب میں ڈھالا موسیقا اہل حکم ہی نہیں قدرت بھی جیل میں فیض صاحب کا جذبہ برداشت آزما رہی تھی پرسوں بعد اپنے بڑے بھائی تفیل سے ملنے کی آرزو لیے فیض بہت خوش تھے کے صرف ایک دفعہ وہ جیجیکٹری ہوئے جب ان کے بڑے بھائی ان سے جیل میں ملنے آئے اور بھار گئے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہیڈر بھائی ملنے آئے تھے اور وہاں ان کو انتقال ہو گیا ان کے بھائی کا بڑے بھائی کا اس کے بعد ان کو اس کا بہت براہ سر ان کے اوپر ہوا اور پھر اس کے بعد وہ کافی عرصے تک بہت ڈپریسٹ رہے وطن سے غداری کے الزامات تو ہمیشہ سے جبر پر استوار نظام کے خلاف لڑنے والوں پر لگتے ہی رہے ہیں یہی تیر فیض صاحب پر بھی چلائے گئے مگر حقیقت یہ ہے کہ وطن کے دو لخت ہونے کا رنج انہیں بہت آزردہ کرتا تھا ویسا بڑی مرشقی پاکستان ایک دن فیض صاحب کو کسی دوست سے ملنے کلب جانا تھا وہ آغا صاحب کے پاس ہوتیل پہنچے اور آغا صاحب سے انہوں نے کلب جانے کی فرمائش کی دونوں ہوتیل سے نکل کر کلب کی طرف چل پڑے وہ بہت دل گرفتا تھے اور بار بار ایک مصرہ پڑھ رہے تھے تو یہ کنھوں کوئی نظر کہی تھی بڑی پہلے کہ میرے وطن تے دامان انتہار تاریخ ہے وہ بار بار وہ مصرہ پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا یہ کہنا کہ ہم نے تو یہ آج سے دس بارہ سال پہلے کہی تھی وہ ہمیں کیا فتح تھے کہ ہمارے ملک پہ یہ آفت آئے گی اور یہ وقت پڑھے گا کلب جا کر فیض صاحب ایک کونے میں لگ کر بیٹھ گئے جبکہ آغا صاحب ان کے دوست کو ڈھوننے نکل گئے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فیض صاحب سر جھکائے ٹیشو پیپرز پر ایک روبائی لکھ رہے ہیں اور وہ پہلی روبائی تھی ان کی جو سکوتے ڈھاکے پہ یا مشرق پاکستان کے علمیہ پہ تھی اور وہ میں نے ان سے لیے اور ان کو پھر نکل کر دی تھی وہ کاغذ میں پھر ابھی بھی رکھا ہوا وہ انہوں نے لکھا تھا کہ پہلا پہلا قطع تھا ان کی کہ نشان راہی تھی منزل ہر ایک تلاش کے بعد چھٹا یہ ساتھ تو رہ کی تلاش بھی نہ رہی اور ملول تھا دل آئینہ ہر خراش کے بعد جو پاش پاش ہوا ایک خراش بھی نہ رہی شوق کا امتحان جو ہوا سو ہوا جسم جان کا زیاں جو ہوا سو ہوا سود سے پیشتر ہے زیاں اور بھی دوستو مات میں جسم جان اور بھی اور بھی تلختر امتحان اور بھی مجھے معلوم ہے کہ جب بیروز سے وہ یہاں آئے تو انڈیا میں ایک بہت بڑی پارٹی ہوئی اس میں ان کو دعوت دی گئی وہاں آ گیا کہ فیض صاحب پاکستان کی فوجی حکومتیں آپ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں آپ کو جیل میں ڈال دیتی ہیں آپ کے اوپر مقدمے چلاتی ہیں تو آپ انڈیا میں کیوں نہیں آ جاتے ہیں یہاں پرندر نیرو نے آپ کو علی گاڑی یونیورسٹی کے واس چانسل بنانے کی دعوت دی تھی تو آپ یہاں آ جائیں یہاں آپ کو اور قسم کی زولت ملے گی اچھی طرح ملے گی اچھی ریاش ملے گی تو ویسے بھی آپ انڈیا کو پسند کرتے ہیں تو انہوں نے آ کے بات جو کی انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہماری محبوبہ سہی مگر پاکستان ہماری منکو آئے موسیقی 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 موسیقی